عجب الکل دو روز قبل سیالکورٹ میں ہونے والے سری لنکن شہری کے بے ایمانیہ قتل نے جہاں امت مسلمہ کا سر جو ہے وہ جھکا دیا تھا وہیں بحثیت پاکستانی اور بحثیت سیالکورٹی بھی ہمیں خاصی پریشانی اور رنج کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا اس واقعے میں جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ لوگ بے دردی کے ساتھ ایک انسانی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے وہیں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یہ حجوم جو فیصلہ کر کے بیٹا ہے وہ فیصلہ درست نہیں ہے بلکہ فیصلہ اصل میں یہ ہے کہ اس شخص کو روکا جائے اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی اس کا قانون نافذ کرنے والے فیصلہ کریں گے علماء اکرام کریں گے اپنی جان کو خطرے تک میں ڈال دیا وہی شخص جو اس وقت پاکستان کی آنشان بنا بیٹھا ہے وہ ہے ملک ادنان ملک ادنان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مشکل وقت تھا جب ساری دنیا اسے کافر گستاخ اور یہ سب کچھ کہہ رہی تھی آپ اس بات پر تھے کہ نہیں یہ جو ہے وہ ساری صورتحال وہ نہیں ہے جو حجوم کہہ رہا ہے کیا کہیں گے دیں گے مسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیمات ہے انسانیت کے حوالے سے میں اس کو بجال آتے ہوئے کوشش کی کہ اس کی جان بجائی جا سکے باقی جو فیصلہ دالتے ہیں کریں گی مطلب قانون سائز دارے کریں گے وہ بہتر ہے لیکن کسی کو اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا جائی ہے جو ہم بیسٹ ایفرڈ کر سکتے تو اس کو بجانے کے لیے وہ میں نے کی اپنی جان کی پرواہ کی ہے اچھا دو ویڈیوز آئی ہیں ایک میں تو آپ بچا رہے ہیں ایک میں اس سے پہلے میرا خیال ہے وہ ویڈیو اس سے پہلے تھی جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ قانون ہاتھ میں نہ لیں اس کو ملک سے باہر بھیج دیں گے تو کیا تھا وہ کیا مقصود لوگ جو تھے وہ ان کی آواز بھی اس ویڈیو میں آ رہی ہے وہ کیا سین تھا وہ میں جب ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ نہیں سمجھ رہے تھے میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ یہ ملک پاکستان کا نام حراب ہوگا اس سے جو جو چیزیں قانون آپ ہاتھ میں لے رہے ہیں اس کے لیے ملک پاکستان ایک قانون بنایا ہویا ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں گے آپ یہ اس طرح کا مطلب حجوم نہ بنائیں اس طرح کے تشدد والی ایکٹیوٹیز نہ کریں جس سے میرے ملک کا میری کمپنی کا نام حراب ہو سوشل میڈیا پر کچھ تنظیمیں ایک میسج وائرل کیا ہے جس کا تعلق اس واقعے کے ساتھ ہے اور وہ نتی کرتے ہیں کہ واقعہ جو میڈیا ریپورٹ کر رہے ہیں وہ اصل میں نہیں ہیں اصل حقائق کچھ اور تھے کیا میڈیا صحیح ریپورٹ کر رہے ہیں میں نے اس آج کوئی میڈیا تو نہیں دیکھا میں کیونکہ پولیس کے ساتھ تھا وہ ساری انفرمیشن کے لیے تو اس لیے میں نے کچھ میڈیا کے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو آپ پوچھ رہے ہیں میں بھی وہ آپ خود ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کیا رہا ہیٹ ہے کیا رہا ہوں اچھا اب جو وزیراعظم پاکستان کی طرف سے آپ کو جو اعزاز ملا ہے اس اعزاز کو کیا کہیں گے اور بحثیت پاکستانی ہمارا جو مجموعی رویہ ہے اس پر کیا کہیں گے کہ مسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیمات ہے انسانیت کے حوالے سے میں اس کو بجا لاتے ہوئے کوشش کی کہ اس کی جان بجائی جا سکے باقی جو فیصلہ دالتے ہیں کریں گی مطلب قنون سائز دارے کریں گے وہ بہتر ہے لیکن کسی کو اپنے ہاتھ میں قنون نہیں لینا جائے جو ہم بیس ٹیفٹ کر سکتے تو اس کو بجانے کے لیے وہ میں نے کی اپنی جان کی پرواہ کی اچھا دو ویڈیوز آئی ہیں ایک میں تو آپ بچا رہے ہیں ایک میں اس سے پہلے میرا خیال ہے وہ ویڈیو اس سے پہلے تھی جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ قانون ہاتھ میں نہ لیں اس کو ملک سے باہر بھیج دیں گے تو کیا تھا وہ کیا مقصود لوگ جو تھے وہ ان کی آواز بھی اس ویڈیو میں آ رہی ہے وہ کیا سین تھا وہ میں جب ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ نہیں سمجھ رہے تھے میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ یہ ملک پاکستان کا نام حراب ہوگا اس سے جو جو چیزیں قانون آپ ہاتھ میں لے رہے ہیں اس کے لیے ملک پاکستان ایک قانون بنایا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں گے آپ یہ اس طرح کا مطلب حجوم نہ بنائیں اس طرح کے تشدد والی ایکٹیوٹیز نہ کریں جس سے میرے ملک کا میری کمپنی کا نام حراب ہو سوشل میڈیا پر کچھ تنظیمیں ایک میسج وائرل کیا ہے جس کا تعلق اس واقعے کے ساتھ ہے اور وہ نتی کرتے ہیں کہ واقعہ جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ اصل میں نہیں ہے اصل حقائق کچھ اور تھے کیا میڈیا صحیح ریپورٹ کر رہا ہے میں نے ایسا اج کوئی میڈیا تو نہیں دیکھا میں کیونکہ پولیس کے ساتھ تھا وہ ساری انفرمیشن کے لیے تو اس لیے میں نے کچھ میڈیا کے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو آپ پوچھ رہے ہیں میں بھی وہ آپ خود ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں کیا رائٹ ہے کیا رہا ہوں اچھا جو وزیراعظم پاکستان کی طرف سے آپ کو جو اعزاز ملا ہے اس اعزاز کو کیا کہیں گے اور بحثیت پاکستانی ہمارا جو مجموعی رویہ ہے اس پر کیا کہیں گے بحثیت پاکستانی ہمارا مجموعی رویہ جو ہے ہم سب کو اپنے نبی پاکستان کی طلیمات پر عمل کرنا چاہیے وہ ہی بہترین راستہ ہے انسانیت کا ان کی طلیمات پر عمل کر کے ہی ہمیں ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں اور جو مجھے وزیراعظم پاکستان نے جو پرائیڈ سے نوازا ہے میں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ ان کا ایک بہت اچھا میسیج ہے ہماری پوری قوم کے لیے کہ جو لوگ بھی مطلب غلط کے حلاف سٹینڈ کریں گے ہمارے ملک پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے اور میں نے اپنے ملک پاکستان کا ایمج بچانے کے لیے اپنی جان کی بازیدہ کی لگا دیا تاکہ میرے ملک کا ایمج دوسری کنٹریز میں ناخراب ہو اس حوالے سے ملک کا نام ہی نہیں بچانے کی کوشش کی میں کہوں گا کہ اسلام کا نام بچانے کی کوشش کی کیونکہ جو معاملہ دین کا ہو اس معاملے میں میں اور آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے اس پہ عدالتیں وفاقی شریع عدالت علماء کرام ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے ہم قانون کا سہارا لیں اگر کوئی ایسا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے